اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کا لائف ویچ شانزہ میں اور میں آج آپ سب کے ساتھ بہت ہی بہت ہی آسان ٹوٹ کا آپ سب کو بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا جو لوگ مہنگے مہنگے بیوٹیشن سے تنگ آ چکے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیوٹیشن کو نہیں تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ ٹوٹ کا ان کے لئے ہے اور یہ بلکل گھر کے انگریڈنس آپ نے استعمال کرنے ہیں اور اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کے چہرے کی رنگت بلکل صاف شفاف ہو جائے گی اور اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو چلنے شروع کرتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کو اور پہلے تو آپ اس ویڈیو کو واش کرنے اچھے تھے اور پھر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلنے شروع کرتے ہیں اکثر لوگ بزار کی کریموں وغیرہ یا کسی بیماری دھوپ کی وجہ سے ان کے چہرے کی رنگت خراب ہو چکی ہے تو ان کے لئے بہت ہی زبرتس سکن ٹریٹمنٹ حاضر ہے اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ کریم ہے یہ اور اس کا استعمال آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں یہ نہایت نرم و ملائم آپ کو کر دے گی آپ کے چہرے کی جلد کو اور اس سے آپ کی جلد بہت خوبصورت دکھائی دے گی کوئی بھی آپ کی طریف کیے بغیر رہنے ہی پائے گا کیونکہ یہ ہمارے اپنے گھر کا بھی ایک نہایت آمزودہ ٹوٹکا ہے جو سب نے آزمایا بھی ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گاجر کا جوس ون ٹیبل سپون کھیرے کا جوس ون ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے دہین لینی ہے خوش خمیر آپ نے ٹو ٹیبل سپون لینے ہے اور زیتون کا تیر مقدب آلیو آئل آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے لیمن جوس ون ٹیبل سپون لینا ہے اور ارکے گلاب ون ٹیبل سپون اور لاسٹ میں آپ نے گریٹ فروڈ جوس لینا ہے ون ٹیبل سپون اب آپ کو میں نے اس کے انگریڈینٹس سارے بتا دی ہیں اب آپ نے میری بات کو دہان سے غور سے سننا ہے اس کی ترقیب اور طریقہ استعمال میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے کسی برطن میں اس کا اچھی طرح پیس تیار کرنے آپ کی وائٹننگ کریم تیار ہو گئی ہے اس میں کریم کو رات کو سونے سے پہلے چہرے اور گردن پر لگانے اور دن بھر کے لیے سوری دن بھر کے لیے نہیں رات بھر کے لیے آپ اس کو لگا رہنے دیں جس نے دن میں بھی استعمال کرنے ہو تو وہ کر سکتے ہیں لیکن رات کو کریں تو زیادہ اچھا آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ ساری رات کریوں آپ کے چہرے پر لگی بھی رہے گی جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو اپنے چہرے پر ایک رونک دکھائی دے گی پھر آپ نے اچھے فیس واش سے اپنا چہرے کو واش کر لینا ہے کچھ دن آپ نے کریم کا استعمال اسی طرح کرنا ہے آپ کے چہرے گردن پاؤں میں واضح فرق پڑنے لگ جائے گا جو آپ کو حیران کر دے گا اچھی طرح میری بات کو سنا کرنے فولو کیا کرنے اور اس کریم کو آپ نے ایک ہی دفعہ تیار کر کے تین دن کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں صرف تین دن کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ڈیز نہیں ٹھیک ہے نا کور سے بات کو سنا کریں جل لوگوں کا رنگ بچمن میں یہ گورا تھا پھر بڑے ہوگا کسی بیماری کی ویسے یا دھوپ میں نکلنے کی ویسے خراب ہو گیا تو وہ یہ کریم ضرور استعمال کریں اس کریم کے استعمال سے جل کے مردہ خلیات بھی ختم ہو جائیں گے اور چہرہ آپ کا پرونک ہو جائے گا اکثر لوگ بزاری کریموں وغیرہ سے اپنا چہرہ خراب کر دیتے ہیں جو آج کل بزاری کریمیں جو ہیں وہ آپ کے چہرے پر یعنی کے لڑکیوں کے چہرے پر ٹک بھی ڈالنی ہے جس سے ان کا چہرہ بہت خراب لگتا ہے یہ تو بلکل نقصان دے کریم ہے میں تو آپ کو یہ روایز دوں گی کہ آپ یہ کریمیں باہر کے بلکل استعمال نہ کریں آپ گھر میں یہ چیزیں بنائیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا ان کا نقصان نہیں ہے آپ کے چہرے پر ٹک وغیرہ لڑکیوں کو جو پڑھنے ہیں وہ نہیں آپ کو پڑھیں گے اگر یہ کریم آپ کو فائدہ نہیں دے سکیں گی تو آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی اول تو آپ کو یہ کریم جو آپ تیار کردہ مکسٹر اس کا بنائیں گے یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا اور آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اور آپ نے تین دن چار دن اس کو استعمال کرتے رہنا ہے پھر ختم ہو جائے پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اچھے سے اور اگر آپ کو میرا یہ ٹوٹکا پسند آیا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو سبکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ہو اور یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں یہ بہت ہی آمزودہ اچھا ٹوٹکا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا